السلام علیکم دوستوں ریزولوشن پڑھ لیں ریزولوشن جو پاس ہوتی ہیں میمبرز کرتے ہیں اور میٹنگ میں جو پاس ہوتی ہیں یاد رکھئے گا یہ یاد رکھے ہیں منٹس بنانا بہت ضروری ہے میٹنگ کے مینٹین کرنا ہے ان کو سمال کے رکھنا ہے پرپیر کرنا ہے اکیس سال تک فیزیکل فارم میں رکھنا ہے اور پریزرف کرنا ہے الیکٹرونک میں پرمنٹ یعنی آپ اس کو سکین کر کے اپنے پاس پی ڈی اپ فارمیٹ میں رکھ لیں فور ایور رکھنا پڑے گا فور ایور جب تک کمپنی ہے ریجسٹرڈ آفیس میں ہی منٹس ہونے چاہیے جو اب اکیس سال یہ والے تو ریجسٹرڈ آفیس میں ہی ہوں گے سائن کرے گا اس کو چیئرمن جس نے میٹنگ ہوئی تھی نا میٹنگ ہوئی تھی مثال کی طرح منگل کو تو اس پر چیئرمن تھا شاروخ اس نے سائن کیے تو وہ سائن کرے گا منٹس کے اوپر کہ میں نے یہ میٹنگ کروائی تھی اگر شاروخ نہیں کرتا ہے اگلی میٹنگ میں سلمان میٹنگ چیئرمن ہے تو پھر سلمان سائن کر دے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے چیئرمن بدل سکتے ہیں لیکن نیکسٹ فورا نیکسٹ جو میٹنگ میں چیئرمن ہوگا وہ کرے گا یعنی دو میٹنگوں کے بعد دو ہفتے پرانا والا پہ سائن کر رہا ہے نیا چیئرمن نہیں یا تو وہی چیئرمن سائن کرے گا اگر چیئرمن بدل گیا ہے تو نیکسٹ میٹنگ میں جو نیا چیئرمن ہے وہ سائن کرے گا اس میٹنگ کو جو میٹنگ ہوئی تھی یہ میمبر کے لیے ایویلیبل ہونا چاہیے میمبر کبھی بھی آسکتے ہیں کمپنی کے اندر مالک ہیں آسکتے ہیں اور وہ آکے انسپیکشن کر سکتے ہیں میٹنگ کے جو میٹنگ کے جو میٹنگ تھے تارے ریزولوشن جو پاس ہوئی تھی کیا تیہ ہوا تارے ریزولوشن نے جو تیہ ہوا تھا بزنس آورز میں آئیں گے میمبرز یہ ضروری ہے نہیں کہ رات کے دو بجے آ جائیں نہیں یہ ایسا نہیں ہوگا بزنس آورز میں یعنی نائن ٹو فائف آئیں گے اور دو گھنٹے کا ٹائم ان کا ہے کہ کوئی بھی ٹائم ڈائریکٹر ٹائم رکھ سکتے ہیں صبح دس سے بارہ رکھ دیں کوئی شام کو چار سے چھے رکھ دیں یا دو سے چار رکھ دیں کوئی ٹائم دو گھنٹے کا ان کو ضرور دیں گے کہ میمبرز آ جائیں روزانہ اور آکھیں دیکھ سکتے ہیں ریکارڈز سیون ڈیز میٹنگ کے بعد کوئی بھی میمبر اگر درخواست دیتا ہے تو ویدن سیون ڈیز اس کو فوٹو کاپی جو ریزولوشن کی ہے وہ دے دی جا سکتی ہے اس کو اور اس پر سٹیمپ لگا دیں گے اسے کہیں گے سیٹیفائیڈ ٹرو کاپی وہ ڈیریکٹرز کو دینی پڑے گی اگر میمبر مانگتے ہیں انسپیکشن کا مطلب ہوتا ہے یا جو میں نے یہ بتایا یہ دو آورز میں آکے پڑھ رہے ہیں اگر کوپی مانگتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے وہ دی جا سکتی ہے میٹنگ جو ہوئی ہے لاسٹ اس کے سات دن کے بعد وہ میمبر جو ریکویس دیں گے تو ویدن سیون ڈیز ڈیریکٹر کو دینی ہے پینلٹی بھی ہے اس میں لیول بان کی اگر ڈیریکٹر نہیں دیتے ہیں اور اگر پھر میمبرز شکیت کر سکتے ہیں رو سی کو رو سی ڈیریکشن دے گا تو ڈیریکٹر کا باپ کو بھی میمبرز کو ریزولوشن کی کوپی دینی ہوگی ٹھیک ہے میٹنگ منٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ جو میٹنگ میں تیع ہوتا ہے میمبرز اٹینٹ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں تو بہرد وہ چاہتے ہیں کہ وہ میٹنگ میں جو تیع ہوا تھا وہ ڈاکیمنٹ کی شکل میں ان کے پاس آ جائے سمال کے رکھتے ہیں وہ کپی کے کیا تیع ہوا تھا اگلی میٹنگ میں وہ لے کے جائیں گے کہ کیا ڈسکرشن ہوا تھا ہر میٹنگ کا دوسری میٹنگ سے جوائنٹ ہوتا ہے ایک میٹنگ ابھی ہوئی جو اگلی ہوگی ان کا کنیکٹیوٹی ہوگی کیونکہ لاس میٹنگ میں جو ڈیسائیڈ ہوا تھا اگلی میٹنگ میں تیع کریں گے کیا ہوا کتنا اس پہ کام ہو گیا ٹھیک ہے نہیں سمجھ میں رہے ہیں تو اس لئے میٹنگ میں بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں میٹنگ میں جو باتیں ہوئی ہیں اس کو لکھ لیا اس کو کہتے ہیں منٹس منٹس کا مطلب وہ تھی تا پانچ منٹ دس منٹ میں میٹنگ میں تیع ہوا ہے اس کو لکھ لینے کو کہتے ہیں منٹس یہ کون منبر کرتا ہے کمپنی سیکیٹری ہوتا ہے کمپنی کے اندر یہ وہ کام کرتا ہے ڈائریکٹرز اس سے کام کرواتے ہیں نورمی جو چیئرمن ہوتا ہے ڈائریکٹر میں سے وہ کمپنی سیکیٹری کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے میٹنگ میں یہ دیتا ہے ہوا تھا کمپنی سیکیٹری میٹنگ میں نوٹ کر لیتا ہے موٹی موٹی باتیں پھر وہ اس کے صاف سترہ بنا کے منٹس کمپیوٹر بنا لیتے ہیں اور پھر وہ چیئرمن اس پر سائن کر دیتا ہے ٹھیک ہے اوکے منٹس بنانا بلازمی ہے اپشنل نہیں ہے یاد رکھیے گا